آس نائٹ ہم نے فرس ٹائم ورچو اور جلسہ کیا ہے آپ کو بتاؤں چار ملین لوگوں نے اس کو ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھا ہے اتنی پپولارٹی آپ کو کسی بھی اور پارٹی کی نہیں مل سکتی ہمارا نو بجے شروع ہو گیا تھا دو بجے کے قریب میرے آخری سپیچ تھی یہ ہماری پپولارٹی ہے اس لیے ہم پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا سرٹیپکٹ ہر صورت ایشو کیا جائے بائیس تاریخ سے پہلے پہلے تاکہ جو نامنیشن فارم ہم فائل کرے ہمیں رسک نہ محسوس ہو کہ شاید ہمارے جو کینڈی ریٹ ہے اس کا کوئی نقصان ہو سکتا اس پارٹی اور اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ بابر اکبر اس بابر کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے اسے کہو سارے لوگ جو سفر ہوئے ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑی رہی آپ کہاں تھے یہ پلانٹڈ آدمی ہے جہاں سے کوئی پلانٹ کر کے لے کے آتا ہے ہم نے مناظرے کے چینہ دیا سار میں مناظرے کی کوئی میں اگر اس کی وقت سمجھوں کہ وہ ایڈگنیفائیڈ پرسن ہیں تو ہم مناظرے کے دیتے ہیں ایک بندہ پلانٹڈ آدمی ہے جو بار بار آگے بیڈیسر صاحب اگر بیبر ٹی وی کی طرف سے آپ کو موقع ملے کہ آپ اور اکبر اس بابر آئیے ایک فورم آپ کو دیتے ہیں اور مناظرہ کریں دیکھیں بابر اس بابر نہ ہم ہم اس کی سٹینڈنگ کو ایک سپ نہیں کرتے سو لیٹس اٹھ گو دے پشاور ہائی کوٹ میں ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں خدشاتہ الیکشن کمیشن کوئی ایڈورس اوڈر نہ کریں الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کوٹ نے ایڈورس اوڈر سے روکا ہے لازٹ ٹائم ہم نے پیٹیشن فائل کر دی تھی علی صاحب نے پیٹیشن فائل کر دی تھی لاہور ہائی کوٹ میں جس میں لاہور ہائی کوٹ نے کہا کہ یہ ایڈورس اوڈر نہ پاس کرے کمیشن کے سامنے جب ہم نے استعداء کی کہ اس کو ایڈجن کرے کمیشن نے کہا ہم سنتے ہیں میٹر کو اگر آپ کے حق میں پیسل کرنا ہوا تو ہمیں نہیں روک آئے اگر ایڈورس کرنا ہوا تو پھر ہم اوڈر نہیں کریں گے ہماری بھی استعداء ہے کہ آپ ہماری ایکسپلینیشن سے اگر سٹیسپائیڈ ہے پروسیڈ ویڈ اٹ اور ہمیں سرٹیوکٹ ایشیو کریں آپ کے ذاہر لگتا ہے آپ کے ذاہر لگتا ہے آپ نے ان کوئی ایکسپلین کو سٹھ نکالا جب آپ کی اسمات لی مقرر ہوا کیا ہے اس وقت سے کیا کہیں گے دوسرا یہ ہے کہ اور حضرت پکوش کیرمنن آپ اپنے برکروں کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری کریں گے یا سنت اکلا کو نہیں وہ پارٹی نے پیسلہ کرنا ہے سارے لوگ ہوں گے وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے یہ دیکھو نا یہ گبرائی ہوئے ایک مقبولیت سے اتنے گبرائی ہوئے کہ اس موڈرن ٹائم میں جب پوری دنیا رات کو دیکھتی ہے اور اسپیشلی جب ویکنڈ پہ دیکھتی ہیں آپ سلو ڈاؤن کرتے ہیں اگر ایسا کیا گیا جو میں نے نالج میں آیا کہ ایسا کیا گیا تو بڑی غلط ہے آپ یہ بتا دی گئے کہ جو الیکشن کمیشن کا مزاج ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بلہ آپ کو نہیں دے رہے تو اگلا آپ کا کیا سٹیپ ہوگا اور دوسرے یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیئن ہے اس سارٹیفیکٹ جاری کردے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتا ہے نہیں دیکھو سارٹیفیکٹ ایشو کرنے میں پشاور ہائی کورٹ کی رکاوٹ ججمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے انہوں نے تو فقط ایڈکیٹ ورس آرڈر روکے رکھا یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کوئی پائنل آرڈر نہ کریں اس کو تو ہمارے خلاب کا لکھا ہے باقی نہیں لکھا اس کے حساب سے وہ ایشو کر سکتے لیکن اگر الیکشن کمیشن ہمیں تو مجھے امید انشاءاللہ بھلا مل جائے گا لیکن اگر نہیں دے رہے تو ہمیں عدلیہ پہ اعتماد انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اس معاملے میں اور یہ بلکل غلط بات ہے میں آپ کو ایک تفصیل بتا ہوں یہ لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نکال آب تی ترسیب میں چیف الیکشن کے کمیشنر کے طور پر پی منیجمنٹسل ہوگا اور وہ پارٹی منیجمنٹسل سابٹوئر ڈیولپٹ کرے گی ہم نے پاکستان کا بہترین کمپنی جو ایون سٹیٹ بینک کا پاکستان کے لیے کام کرتی ہے اس کے طرح ہم نے یہ سابٹوئر ڈیولپٹ کروایا تھا اور میں نے ایز ای چیف الیکشن کمیشنر جبکہ ہمیں خدشہ تھا کہ آرڈر آنی رہا اکتیس اکتوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کو میں نے اپنے ایپ آپ والوں کو کہا تھا کہ اب ہم آمرا ممبرشپ فریز ہوگا جس طرح الیکشن کمیشن اپنے اوٹر لسٹوں کو فریز کرتا ہے اس میں سے نہ کسی کو ہم نے نکالا نہ اس کے بعد ہم نے ڈالا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جو فگر کوٹ کیا تھا وہ آٹھ لاکھ سینتیس ہزار نو سو پچاس ہمارے ٹوٹل ممبر ہے اس میں چہ لاکھ بہا سٹھ ہزار پاکستانی ہیں لوکل باقی اور سیز پاکستانی اس میں ممبر ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی آ جائے وہ ایپ آپ کو خود بتاتا ہے میں ابھی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں میں تو الیکشن کمیشن کو میں نے کہا میرے ساتھ ایپ موجود ہے میں ابھی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتا ہوں تو ہم نے کبھی احسانی کہ یہ میں نے ایک سوال ہے ایک سوال آخری سوال لیڈی جیزا اگر الیکشن کمیشن کی آج کی ایرنگ کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رول ایسا ہے کہ آپ سے بلہ لے لیا جائے دو چار لاکھ جرمانہ کر کے معاملے کو نبتا ہے جا سکتا ہے لیکن خواہشات بلہ واپس لے لیا جائے تو آپ دوبارہ پورٹ میں جائیں گے کیونکہ اس سے پھر الیکشن ڈیلے ہوگی تینکیو سو بری مچ کہ آپ لوگوں کا بھی اندازہ ہوا کہ علی صاحب نے جو ارگومنٹس کی ہے اس کے مطابق ہر صورت ہمارا ہمارا وہ بلا ہونا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو الیکشن کمیشن کی سلسلے میں میں نے ایک عرص کرنا ہے ضرور یہ ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن جو ہے یہ مور دین ایک سال الیکشن کمیشن میں پڑھا رہا اس کا پہلا نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے چار ڈیسمبر ٹوئنٹی ٹو کو آیا تھا دو مکوں پہ الیکشن کمیشن نے اس میٹر کو آرڈر کے لیے ریزرب کیا اور اسی دوران چے مہینے ضائع ہو گئے اب جبکہ یہ میٹر پینڈ ہے اور درخواست پہ درخواست ہم دے رہے ہیں کہ کائن لی ہمارا سرٹی بکٹ جس طرح ایک سو پچتر پولیٹیکل پارٹی کا سرٹی بکٹ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے جس وقت آپ کے پاس پارٹی ہٹ کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ آتا ہے کہ میں نے الیکشن کروائے ہیں آپ ان کے سرٹی بکٹ ایشو کرتے ہیں بائیس تاریخ لاس ڈیٹ نامنیشن فیپر فائل کرنے کے اگر ہمارے کینڈیڈیٹس اپنے نامنیشن فارم پہ لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں اور تب تک آپ ہمارے سرٹی بکٹ کا اجران نہیں کرتے تو ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ پہ ایز انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کی طور پہ آپ مانیں گے جس سے نہ صرف ملک بلکہ جمہوریت کا نقصان ہوگا ایک ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی اس لیے آج بھی ہمارے الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ ہے کہ براہ کرم اس میٹر کی سنسٹیوٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ٹائم فرینگ کو مدنظر رکھتے ہوئے جو قانونی کاروائیہ ہم نے پوری کی ہے بارہا کی ہے اس کو پورے کرتے ہوئے مربانی کر کے اس میٹر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارا سرٹیوکٹ شیو کرے اور اس انزائیٹی کو ختم کرے کمیشن سے میں استعداد دوبارہ کروں گا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہے آپ کا فرض ہے فری ان فیئر ان ٹرانسپیر انٹ الیکشن کرانا اس میں ایک سب سی میجر پولٹیکل پارٹی کو کوئی ایسا اقدام کرنا کہ وہ الیکشن پراسس سے باہر ہو یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی